اسلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہو آج کا جو ہمارا سلو ہے یہ 8.4 سلو ہے لیٹنٹ ہیٹ او فیوجن اس میں ہم دو چیزیں جنسی ہیں ان کی ڈیفینیشن کے اوپر اور ان کے فارمولوں کے اوپر دیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے کام 8.4.1 یہ ہے کہ ڈسکرائب ہیٹ او فیوجن اینڈ ہیٹ او فیوجن اینڈ ہیٹ او فیوجن لیٹنٹ ہیٹ او فیوجن اس کی پہلے ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آئیس کیوبز لے لیتے ہیں اس کو ایک بیکر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ٹمپریچر دینا شروع کر دیتے ہیں اور ٹمپریچر چین ہی ہونا چاہیے جو ٹمپریچر آپ دے رہے ہیں وہ ہی رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آئیس ہوگی وہ تھوڑی دیر کے بعد ساری کی ساری وارٹر میں چینج ہو جائے گی تو ہوا یہ کہ آئیس نے ہیٹ کو جو ٹمپریچر ہے اس میں سے ہیٹ کو ابزورب کیا تو ہیٹ جو ابزورب کی ہے وہ ابزورب کر کے تو وہ آہستہ آہستہ ساری وارٹر میں چینج ہوگی اب اس نے کتنی ہیٹ ابزورب کی ہے کہ ساری کی ساری آئیس وارٹر میں چینج ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ او فیوجن لیٹن کا مطلب تا چھپی ہوئی ہیٹ آف یوزن یعنی کہ جو آئیس یعنی سالٹ سے لیکوڈ میں چینج ہوئی ہے ہیٹ اس کو کہتے ہیں اور اس کو میلٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں کہ میلٹنگ پوائنٹ جونسہ ہے اس کے میلٹنگ پوائنٹ کی اندر جونسہ ہی آتا ہے یعنی کہ اصل میں جو آئیس ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے نون از لیٹنڈ ہیٹ آف یوزن اب اس کے لیے ایچ ایف جو ہیٹ ہے اس کے لیے ایچ لفظ یوز کرتے ہیں فیوجن کے لیے ایف یوز کرتے ہیں تو یہ ایچ ایف سے ہم دینوڈ کریں گے اس کو تو اس کا فارملہ بن جائے گا ایچ ایف is equal to delta qf آور ایم یعنی کہ میس کے اوپر جو ہم نے میس لیا ہے یعنی آئیس لیا ہے اس کا میس جونسہ ہے اس کے اوپر جو ہم نے ہیٹ دی ہے اس کو اس سے ہمارے پاس جونسہ ہے جو لیٹنٹ ہیٹ فیوجن جونسہ ہے وہ آگئی ہے تو ایچ ایف is equal to delta qf آور ایم یہاں پہ جو ایچ ایف ہے یہ لیٹنٹ ہیٹ آف یوجن ہے اور ڈیلٹا qf جونسی ہے یہ ہیٹ ہے جو تیمپریچر ہے جو ہم نے اس کو دیا تھا اور ایم میس کے لیے ظاہر کرتے ہیں تو ڈیلٹا qf جونسہ ہے وہ is equal to m into ڈیلٹا ایچ ایف آجائے گا اس کے بعد ہے آئیس جونسی ہے changes at zero degree c into water یعنی کہ وہ zero degree c جونسی ہے اس پہ اوپر ہوتی ہے یعنی اس سے نیچے ہوتی ہے اور zero degree c پہ جب وہ آ جاتی ہے یعنی اس سے اوپر temperature جانا شروعیتا ہے اس کا تو وہ وارٹر میں change ہونا شروعیتی ہے latent heat of fusion of ice is 3.36 multiply by 10 per 5 جول کلو گرام minus 1 یعنی کہ اتنی زیادہ heat جونسی ہے وہ absorb ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ سارے کی ساری ice جونسی ہیں وہ وارٹر میں change ہو جاتی ہے so 3.36 multiply by 10 per 5 جول heat is required to melt one kilogram of ice into water at zero degree c یعنی ایک کلو گرام اگر آپ ice لیتے ہیں اس کو ساری کی ساری کو وارٹر میں change ہونے کے لیے آپ کو 3.36 multiply by 10 per 5 جول heat energy جونسی ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا latent heat of fusion یعنی کہ ice جونسی ہے ساری کی ساری کی ساری کس طرح سے وارٹر میں change ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں latent heat of vaporization the quantity of heat that changes unit mass of liquid water completely into gas means stream as its boiling point without any change in its temperature is known as latent heat of vaporization یعنی temperature آپ نے change نہیں کرنا اسی بیکر کے اندر جو وارٹر ہوگا جو ice سے وارٹر سارا change ہو گیا تھا اب وہ سارے کا سارا وارٹر جونسی ہے جب ساری کی ساری سٹریم میں change ہو جائے گا تو وہ کتنی انرڈی جونسی heat جونسی ہے وہ absorb کر رہا ہے وہ latent heat of vaporization کلاتا ہے تو وہ quantity of heat جو کہ سارے کا سارا جونسی ہے لیکوڈ یعنی وارٹر ہے اس کو completely طور پہ gas میں یعنی سٹریم میں change کرنے کے لئے use ہوگا boiling point سے اوپر یعنی ہنڈر ڈگری سی سے اوپر temperature جونسی ہے جو temperature ہے اس کا تقریباً چلا جاتا ہوتا ہے تو وہ latent heat of vaporization کلاتی ہے اس کو HV سے denote کرتے ہیں اور اس کا فارمولا بھی latent heat of fusion کی طرح سے HV is equal to delta QV over M ہوگا تو یہاں پہ delta QV جونسی ہے آپ نے اگر نکالنا ہو تو M کو HV سے multiply کر دیں تو delta QV is equal to M H delta V ہو جائے گا water is boiled at 100 degrees and remains at 100 degrees until it is changed completely into stream تو 0 degrees جونسی ہے یہاں پہ 0 degrees تک اس وقت تک water رہے گا جب تک ساری کی ساری جونسی ہے ice water میں چاہیے نہیں ہوئی تھی اس وقت تک temperature نہیں بڑھے گا لیکن یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب تک سارے کا سارا water steam میں چاہیے نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ 100 degrees تک رہے گا تو 100 degrees جونسی ہے یہ سارے کا سارا water جونسی ہے جب تک steam میں چاہیے نہیں ہوئے گا یہ وہی temperature رہے گا تو اس کی جونسی latent heat of vaporization ہوتی ہے 2.26 multiple 10 power 6 جول پہ kilogram مائنس 1 ہوتی ہے اس کی 3.36 10 کی power 5 اور اس کی 2.26 10 کی power 6 اتنی انرجی جونسی ہے heat جونسی absorb ہوتی ہے جب سارے کا سارا water جونس steam میں change ہوئے تھا 2.26 multiply 10 power 6 joules heat is required to change water completely into steam یعنی کہ سارے کا سارا water جونس ہے وہ steam میں change ہو جائے گا تو ہمیں اتنی energy جونسی required ہوگی جس کو absorb کرے گا اور سارے کا water جونس ہے وہ change ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ latent heat جو آپ نے مسکل جونسی ہے وہ دی تھی تو اس طرح سے یہ ایک گراف پنایا ہے اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں اس گراف میں یہ ہے کہ اگر آپ minus 10 degrees سے شروع کرتے ہیں اور یہ 6 جونس ہے یعنی کہ zero degrees پہ اس وقت تک رہے گا جب تک سارے کے ساری آئیس چونسی وارٹر میں چینج ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ تک اگر آپ اس کو سٹیرر سے لاتے رہتے ہیں تو سارے کی ساری آئیس چونسی وارٹر میں جب چینج ہو جائے گی اس وقت تک temperature zero degree سی پہ رہے گا اس کا دیگری سی پہ جو temperature ہے وہ رہے گا اور جو temperature ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ constant ہو جائے گا یعنی اس وقت تک 100 degree سی پہ ہی رہے گا جب تک کہ آپ ساری کے سارا water سٹیم میں چاہی نہیں ہو جاتا 100 degree سی پہ یہ درست کی ہے یہ 100 degree سی مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی constant line آئے گی اور یہاں پہ بھی state constant line آئے گی جو یہ بتائے گی کہ latent heat of fusion ہے اور latent heat of vaporization ہے اس طرح سے graph سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ boiling ہو رہی ہے یہاں پہ boiling ہرہی ہے یہاں پہ latent heat of fusion ہے اور یہاں پہ latent heat of vaporization ہے تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا کہ latent heat of fusion اور latent heat of vaporization کیا ہوتی ہے اگر سارے کی ساری آئیس کو وارٹر میں change کریں گے تو جو temperature وہ اپنے اندر absorb ہمیں نظر نہیں آرہی اور جذب ہو رہی ہے اور اس سے سارے کا سارا water جو انسا یہ لیکوٹ جو گیس میں سٹیم میں convert ہو رہا ہے تو یہ لیٹنٹ heat of vaporization ہوگا تو اس میں latent کا لفظ جو اگر use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی heat ہے جونسی ہمیں نظر نہیں آرہی لیکن اگر latent کا لفظ نہیں use کرتے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں نظر آئے گی جس لیٹنٹ کا لفظ use نہیں کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو لکھ سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام el ورحمت 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 ورحمت